بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو سرکار مدینہ رو رہے تھے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا سرکار مدینہ نے جواب دیا کہ میں نے میراج کی رات عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا پس اس وقت مجھے ان کی اس حالت نے رونے پر مجبور کر دیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہاں کیا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت کو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس کا سر اور دماغ بھی کھول رہا تھا اور میں نے ایک عورت کو اپنی زبان کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا حالانکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیٹ کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور میں نے ایک عورت کو اس کے سینے کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس کے حلق میں زقوم سرکایا جا رہا تھا یہ ایک جہنم کا درخت ہے اس کے بعد میں نے ایک عورت کو لٹکا ہوا دیکھا اور اس کے دونوں پاؤں اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیشانی کی طرف بندے ہوئے ہیں اور اس پر سامپ اور بچھو حملہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک عورت کو اپنا جسم کھاتے ہوئے دیکھا جبکہ آگ اس کے نیچے سلگائی جا رہی ہے اور ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کو آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے علاوہ عزی میں نے ایک سیاہ چہرے والی عورت کو دیکھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی اور میں نے ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا جو گونگی بحری اور اندی تھی اور وہ آگ کے صندوق میں پڑی تھی اور اس کے دماغ سے مغس نکل رہا تھا اور اس کی بدبو برس اور جزام سے بری ہے اس کے بعد ایک ایسی عورت پر میری نظر پڑی جس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور اس کا جسم گدے کے جسم کی مثل تھا اور وہ ہزاروں قسم کے عذاب میں مبتلا تھی ان کے علاوہ ایک عورت کتے کی مانن تھی بچھو اور سامپ اس کے جسم کے اگلے حصے میں داخل ہو رہے تھے اور پچھلے حصے سے نکل رہے تھے جبکہ فرشتیں اس کے سر پر گز مار رہے تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتیں نے کیا 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 تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بالوں کے ساتھ لٹکائی گئی تھی وہ عورت غیروں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی اور جو عورت زبان سے لٹکائی گئی تھی تو وہ عورت اپنی زبان سے اپنے شہر کو تکلیف دیتی تھی پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خواہن کو زبان سے تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو روز قیامت ستر گست بنا دے گا اور اس کی گردن کے پیچھے سے گرہ بان دے گا اور جس عورت کو اس کے سینے سے لٹکایا گیا تھا وہ عورت دوسروں کے لڑکوں کو اپنے شہر کی اجازت کے بغیر دودھ پلایا کرتی تھی اور جس عورت کو اس کے پاؤں سے لٹکایا گیا وہ عورت اپنے گھر سے شہر کی اجازت کے بغیر نکلتی تھی اور حیث و نفاس کا غسل نہیں کرتی تھی اور جو عورت اپنے جسم کو کھاتی تھی وہ اپنے جسم کو دوسرے مردوں کے لیے سجاتی تھی اور دوسروں کی غیبت کرتی تھی اور جس عورت کا جسم آگ کی کینچی سے کٹا جا رہا تھا وہ اپنی خوبصورتی اور بدن دوسرے لوگوں کو دکھاتی تھی اور وہ عورت جس کے پاؤں ہاتھوں کے ساتھ پیشانی کی طرف بندے ہوئے ہیں اور اس پر سامپ اور بچھو مسلط تھے وہ طاقت کے باوجود نوزور نہ غسل اور نہ نماز ادا کرتی تھی اور جس عورت کا سر سور کی طرح تھا اور دھڑ گدے کی ماند ہے وہ جھوٹ بولنے والی اور چغلی کرنے والی تھی اور جو کتے کی طرح تھی وہ اپنے شہر سے بغس رکھتی تھی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں